آج ہم بات کریں گے خواتین کے پرائیویٹ پارٹس یعنی سینسٹی پارٹ کے سیاہ پن یعنی کالے پن کو دور کرنے کے لیے ڈاکٹر رشیل کی ایک وائٹننگ کریم کے استعمال پر جو سپیشلی سینسٹی پارٹ کے لیے ہی ڈیزائن کی گئی ہے اس کے رضل کیسے ہیں اس میں شامل ازا کس طرح سے کام کرتے ہیں آج ہم آپ کو اس کے استعمال کے بارے میں مکمل اگاہی دیں گے اور ساتھ ہی کینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا تاکہ آپ کو میڈیسنز کا صحیح استعمال اور بیماریوں سے متعلق بروقت اگاہی ملتی رہے سامن ڈاکٹر رشیل کی یہ کریم ہنڈر گرام کی ٹیو پیکنگ میں ہوتی ہے اس طرح اگر اس کی مقدار دیکھی جائے تو مقدار ٹھیک ہے اچھی مقدار ہے ہنڈر گرام اس وقت یہ آپ کو تقریباً چودہ سور پے میں کسی بڑے سوپر کاسمیٹک سٹور یا پھر آپ ان کی ویب سیٹ سے آن لین بائی کر سکتے ہیں اگر اس میں شامل ازا کی بات کرے کہ یہ کام کس طرح سے کرتے ہیں تو اس میں شامل آر بیوٹن جو سکن میں میلانن کی ایکسٹرا پروڈکشن کو کنٹرول کرتا ہے کیونکہ سکن میں زیادہ میلانن کا بننا ہی سکن کو سیاہ کرتا ہے اس طرح یہ ازا سکن سے کالے پن کو دور کرنے کے لیے انتہائی افیکٹیو ازا ہے اس کے بعد اس میں شامل نائز این آمائنڈ جو ویٹامین بی تری کے نام سے جانا جاتا ہے جو سکن سے ڈلنیس ختم کرتا ہے سکن کو خوبصورت اور جمع بنانے میں مدد کرتا ہے یہ فائن لینڈ رینکل یعنی جوریوں کو بھی ٹریٹ کرنے کے لیے کافی افیکٹیو ازا ہے اور سنسٹیو سکن کے لیے یہ ازا انتہائی افیکٹیو ہوتا ہے اور بہت اچھے اس کے ریزارٹ ملتے ہیں اس کے بعد اس میں شامل ہائلرونی کے سر جو سکن کو مناسب نمی فراہم کرنے کے ساتھ سکن کی الاسٹسٹی کو بڑھاتا ہے سکن سے جوریوں کو ٹریٹ کر کے سکن کو جوان اور خوبصورت بنانے میں مدد کرتا ہے اس کے علاوہ بھی اس کریم میں بہت سارے منرول آئے اور گلیسرین کو شامل کیا گیا ہے اس طرح یہ کریم اس میں شامل ازا کی مناسبت سے سنسٹیو پارٹ جیسا کہ ویجائنل ایریا کوہنے گھٹنے جیسے ایریا کے کالے پن کو دور کرنے کے لیے انتہائی افیکٹیو کریم ہے لیکن اس کا طریقہ استعمال بہت اہم ہے سب سے پہلے اپنے پرائیویٹ ایریا کو اچھی طرح واش کر کے خوشک کر لیں بہتر ہوگا کہ اس کو واش کرنے کے لیے ویجی سیف کا استعمال کریں کیونکہ ویجی سیف میڈیکلی خواتین کی ہائیجین یعنی کلیننگ کے لیے بہترین واش ہے اور اس واش سے اس کے ریزلٹ بھی آپ کو بہتر ملیں گے بلکہ اس کے استعمال پر ہم نے ایک الگ ویڈیو بنائی ہے آپ اسے بھی دیکھ لیجئے گا اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا اس کے بعد آپ نے اس ایریا کو خوشک کرنے کے بعد ہلکی سی کریم اپلائی کر کے ہلکا سا مساج کر کے پندرہ منٹ کے لیے چھوڑ دیں پندرہ منٹ کے بعد آپ نے اس کو سمپل پانی کے ساتھ واش کر لینا ہے پھر نیکس دے اسی روٹین سے کریم اپلائی کرنی ہے یوں آپ کریم کا ڈیوریشن ڈے بے ڈے بڑھاتے جائیں اور دو وی کے بعد ہی آپ دیکھیں گے کہ آپ کو ارزلٹ ملنا شروع ہو جائیں گے یعنی ڈے بے ڈے آپ کے پرائیویٹ ایریا میں نکار پیدا ہو جائے گا اور ان کا کالا پن یعنی سیاہ پن دور ہوتا جائے گا ہاں اگر اس کریم کے استعمال سے آپ کو الرجی ہو تو اس کا استعمال ترک کر دے لیکن اس کے سائد پر بہت کم دیکھنے میں آئے ہیں اور آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں